اسلام علیکم دوستو اسے پہلے جتنے پارٹس ہو چکے ہیں ان دمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑے ہیں آپ ان کو ویزر کرکی باز کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ آج کی ایم سی کیوز جس پیپر سے لیے گئے ہیں وہ ایم سی کیوز پیپر کا نام ہے دیکھیں دوستو یہ ہیلتھ ایڈوکیٹر کا پیپر ہے اور بی بی ایس سیونٹین کا پیپر ہے یہ دوستو دو آزر چود میں یہ پیپر ہو چکا ہے اور پارٹ سیونٹی پائی پر ہے پیچر نمبر نو سو پچان میں کہتا ہے کہ کس شاعر کو خدای سوخن کے حتاب سے یاد کیا گیا ہے تو اس کا انصر ہے میر تفریمی پیچر نمبر نو سو چیان میں دیکھیں دوستو نو سو چیان میں پیسٹن مشتاب احمد یوسفی کس حوالے سے پیچانے جاتے ہیں تو مشتاب احمد یوسفی مذہنگاری کی وجہ سے پیچانے جاتے ہیں دوستو کریکٹ اوپشن اوپشن اے ہے اور پیچر نمبر نو سو ستان میں دیکھیں تلمیح کیا ہوتی ہے تلمیح کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں میں کپی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کسی بھی نظم یا غزل یا شہر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف چاہے وہ واقعہ سیاسی ہو محاشی ہو جس طرح کوئی بھی واقعہ ہو اور اس کو ایک یا دو لفظ میں اس کی طرف اشارہ کرنا لگا جس طرح کم کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ آتشی اشک میں کھوٹ پڑا اس طرح کو تو اس طرح کی تاریخی واقعی کی طرف اشارہ کو تلمیح کہتے ہیں اوپشن اے کریٹ اوپشن ہے تینسل نمبر نو سو اٹان میں دیکھیں مہاویرہ تین پانچ کرنا اس کا کیا مطلب ہے تین پانچ کرنا ہی لے بہانے کرنا تکرار کرنا اوپشن ڈی ہے اور نو سو ننان میں نمبر دیکھیں دوستو کچھ نمبر نو سو ننان میں لبس نجم کا مطردب کیا ہوگا مطردب ہم مانی انپاس کو کہتے ہیں تو اس کا مطردب ستارہ ہوگا اوپشن اے کریکٹ اوپشن ہے اور ایک ہزار نمبر کرسن کو دیکھیں اقبال کا کونسا شیری مٹموہ اردو اور پارسی پر مشتمل ہے تو یہ لفظ شیری ہے دوستو دیکھیں اقبال کا کونسا شیری مٹموہ یہ میں ضرور کریکشن کرلوں اس کے اس میں کریکٹ اوپشن اوپشن اے ہے اس بارے میں دو تین پر سناتے ہیں ارمغانی حجاز جو ہے یہ پارسی اور عربی پر مشتمل ہے ارمغانی حجاز اقبال کے وہ اوپاد کے بادشاہ ہوئا تھا اور یہ آخری شیری مٹموہ ہے اس کا کچھ نمبر ایک آزار ایک کو دیکھیں دوستو اردو نصر میں سوانہ نگاری کا آغاز کس نے کیا تھا اردو نصر میں سوانہ نگاری کا آغاز الطاب حسین حالی نے کیا تھا اور سب سے پہلا سوانہ نگاری جس پر کتاب لکھا تھا وہ شیخ سادی پر لکھا تھا اس نے پھر اپنے استاذ مرزا غالب پر لکھا یادکار غالب اور پھر حیات جعوید حیات جعوید آئی تنک سر سید احمد خان کی زندگی پر لکھتا تو اس طرح اس نے سوانہ نگاری کا آغاز کیا تھا دوستو تیجر نمبر ایک آزار دو دیکھیں یادوں کی بارات کس کی سوانہ نگاری حیات ہے تو اس میں پر ایک ٹامشن جوش ملی عبادی ہے آفشن سی ایک آزار تین نمبر قیسٹر دیکھیں اردو کا پہلا اخبار کون ساتھ تھا اردو کا پہلا اخبار جامع جہان نمہ آفشن بی دوستو اور قیسٹر نمبر ایک سو چار دیکھیں قیسٹر نمبر ایک سو چار شب ربطہ کے شائر کا مجموعہ کلام ہے یہ مجید امجد کا ہے دوستو مجید امجد کا ہے اور قیسٹر نمبر ایک سو پانچ کو ایک آزار پانچ کو دیکھیں ایک آزار پانچ یہ دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے تو آج کیلئے اتنا کافی ہے دوستو جن جو تو کوئی ویڈیو پسند آئی ہے سمجھ گئے ہیں تو کلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیلئے کو لائک اور چینل آج می کھریں تینکو فر واتن